افغانستان میں ائر لفت مشکل کیوں ہے؟ آپ کو تب ہی پتا چلے گا جب آپ تالیبان والے افغانستان کے اندر کی تصویریں دیکھیں گے آج ہم آپ کو تالیبان کے ٹھکانے کا ٹیپ دکھاتے ہیں ایسے ٹیپ جسے دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ تالیبان خوف کا دوسرا نام آخر کیوں ہے؟ آج تالیبان کی دو چہروں کو سمجھنا ضروری ہے تالیبان کا سمپورن عدی اس کے ظلم اور زیادتیوں کا گواہ ہے اور ورطمان بھی جدہ لیں افغانستان میں تالیبان کا قبضہ ہوتے ہیں پرانا دور لوڈ آیا وہی گولی وہی اتیاچار وہی کرونتا یہ تالیبان کا کڑوا سچ ہے وہیں دوسرا چہرہ دکھاتے ہیں مظلوموں کو ستانے والا تالیبان کابل میں موت مستی کر رہا ہے آج تالیبان لڑاکوں کی یہ تصویریں دنیا بھر میں وائرل ہیں تکتہ پلٹ کے بعد تالیبان نے ملک کی باگدون اپنے ہاتھ میں تھام لی آپ نے پریزیمنٹ پیلیس کی تصویریں دیکھی ہوگی لیکن اب ایمیزمنٹ پارک کی تصویریں دیکھی کل تک ان ایلکٹرک کاروں کو بچے چلاتے تھے لیکن اب قبضہ تالیبان کا ہے تو ان کے لڑاکے یوں کار چلاتے ہوئے کیمرے میں قید ہوئے درجن بھر کار چلا رہے ہیں تو اس سے زیادہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اب اس وائرل ویڈیو کو بھی دیکھیں بچوں کے جھولے پر تالیبان لڑاکوں کا پورا دستہ سوار ہے آتنکہ خوفناک کھیل کھیلنے والے تالیبانی یہاں بچوں کا کھیل کھیلتے نظر آئے جم کے اندر کی ان تصویروں نے بھی چوکایا تالیبان لڑاکیں باڈی بیلڈنگ کرنے بھی پہنچ گئے ہیں ایک ملک میں افرا تفری مچی ہوئے کہیں ماتم تو کہیں چیخ پکار کا ونظر ہے لیکن تالیبانی لڑاکیں اپنے فیطور میں موج مستی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سوچی جس وقت کابول ائرپورٹ پر تالیبان کے نرکس سے بھاگنے کے لیے لوگ اپنی زندگی کی قربانی دینے کو تیار تھے ٹھیک اسی وقت تالیبانی لڑاکیں اپنی کرورتہ کی نئی کہانی لکھ رہے ہیں تصمیریں کابول ائرپورٹ کی ایک شخص ائرپورٹ کے اندر جانے کے لیے دیوار پر چڑھنے اور ہوای اڈے کے اندر کودنے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی شخص پر تالیبانی لڑاکیں کی نظر پڑ گئے اور اس نے گولی مار دیا یہ ویڈیو سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہا ہے تالیبان کا مطلب کیا ہے اس کا ٹریلر کابول میں دکھائی دینے لگا ہے کابول میں بیوٹی پارل کے باہر لگی مہلاؤں کی تصویروں پر کالکھ لگائی جانے لگی ہے تالیبان نے فرمان جاری کر دیا ہے کہ اب ملک میں آدھی آبادی کو برکے میں رہنا ہوگا چہرے پر ہمیشہ پردہ رکھنا ہوگا یعنی لڑکیوں اور مہلاؤں کے لیے افغانستان ایک پر پھر نرک پن گیا ہے ایک پر پھر دو دشک پہلے والے افغانستان کا ڈر آدھی آبادی کو ستانے لگا ہے ابھی تو ایک نیوز پہ ہم نے دیکھا ہے اسکول سے پاکستانی لوگ لڑکیوں کو بے ہوش کر کے اپنی کانٹری پہ لیتے ہیں تو یہی بہت بورے آلت ہے سب وجہ یہ پاکستان کی وجہ سے ہے میں کہتے ہوں اللہ پاکستان کو قبرستان بنائے لڑکیوں کو زبردستی اپنی نکاح میں لیتے ہیں اور وہ سب مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں جس کے گھر میں چار بیٹی ہو اس میں وہ طالبہ کی نکاح میں آ جائے مالک سے بھی خطرہ بڑھے گا عوام کو طالب سے بلکل بڑھے گا بہت پرائی کرنے نہیں دیں گے وہ گھومنا یہ سب لڑکیوں کا لڑکیوں کا کام کرنے نہیں دیں گے وہ